موسیقی لاہور کے شاہی قلعہ کے اندر ایک چھوٹا سا میوزیم ہے اس کے داخلی دروازے کے ساتھ ایک شوخیس میں سنگ برمر سے تراشے ہوئے دو خوبصورت ہاتھ پڑے ہیں یہاں پنجاب کے تخت لاہور پر متمکن ہونے والی دوسری خاتون حکمران جید کور کے ہیں جسے تاریخ رانی جندہ کے نام سے جانتی ہے پہلی حکمران چاند کور تھے رانی جندہ مہرادہ رنجیس سنگھ کی آخری مگر سب سے لادلی بیوی تھی جو آج سے 177 سال قبل 1843 میں برسر اقدار آئی اور اس کی حکومت صرف تین سال میں ہی پنجاب میں سکھوں کے پچاس سالہ اقدار کا سورج غروب ہو گیا انگریز مرخین رانی جندہ کو روم کی ملکہ میسیلینیاں سے تشبیح دیتے ہیں جو چوبیس جنوری اکتالیس عیسوی کو برسر اقدار آئی تھی اور اس نے بھی صرف تین سال میں اپنے انتقامی جذبے اقدار کی حوث اور جنسی لذت کے وجہ سے روم کی اشرافیہ اور فوج کو اپنے اس قدر خلاف کر لیا تھا کہ ایک دن انہوں نے اسے تخت سے اتار کر اپنی ہی تلوار سے خود کو قتل کرنے کے لیے کہا مگر وہ صفاق ملکہ ایسا نہ کر سکی تو پھر یہ ذمہ داری ایک سپاہی کو سانپی گئی جس نے اسی جگہ اس کا سر قلم کر دیا جہاں وہ اپنی حکمدولی پر روم کے لوگوں کے سر اڑانے کا حکم دیا کرتی تھی رانی جندہ کے خواہ وندرنجیس سنگھ کو جب بارہ اپریر اٹھارہ سو ایک میں اقدار ملا تو اس کے ذہن میں مغرب کی نقالی میں ایک دھن سوار ہو گئے وہ چاہتا تھا کہ پنجاب میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر ایک فوج منظم کی جائے رانجیس سنگھ نے منظم اور مارڈرن فوج بنانے کے لیے فرانس سے جنرل ونچورا اور جنرل الارڈ کو بلایا رانجیس سنگھ کی وفات کے وقت اس کی بنائیوی فوج کی تعداد چالیس ہزار تک بڑھ گئی تھی جس پر مہانہ خرچہ چار لاکھ روپے سے زیادہ تھا اور اس فوج کے پاس ایک لاکھ گھڑ سوار دستے بھی تھے اور خلقہ توپ خانہ بھی اس فوج کا ہٹکوارٹر لاہور سے باہر انجین لنگ یونیورسٹی کے علاقے یعنی باغبان پڑا میں تھا رانجیس سنگھ فوج کی تنظیم میں اس قدر مگن رہا کہ وہ بھول گیا کہ حکومت چلانے کے لیے ایک بہترین سیول سروس کی بھی ضرورت ہوتی ہے سیول انتظامیہ کی غیر موجود کی میں چھوٹے چھوٹے انتظامی امور جیسے مالیہ وصول کرنا ڈکیتی قبائلی اتصادم وغیرہ ہر جگہ فوج کو ہی حالات ٹھیک کرنے کے لیے بھیجا جاتا رہا یوں فوج کو اپنی اہمیت کا حساس ہونے لگا اور ملکی معاملات میں اس کی مسلسل دخل اندازی شروع ہو گئے رانی جندہ کی شادی چونکہ اٹھارہ سو انتیس نوی تھی اس لیے وہ رنجیس سنگھ حکومت کے ان آخری دس برس میں فوج کی بھرتی ہوئی مداخلت کی براہ راس گھوا تھے رنجیس سنگھ کی موت کے بعد جیسے ہی اس کا بیٹا کھڑک سنگھ تخت پر بیٹھا تو سکھ دو بڑے سیاسی گروہوں میں تقسیم ہو چکے تھے ڈوگرے اور سندنہ والے سندنہ والا گروپ کا سردار دھیان سنگھ کھڑک سنگھ کا مخصص مخالف تھا وہ فوراں ہی فوج کی ہیڈکوارٹر جا پہنچا اور ان کو یہ خفیہ اطلاع فراہم کی کہ کھڑک سنگھ اپنے ساتھی چیت سنگھ باجوا کے ساتھ مل کر پنجاب کو انگریزوں کے ساتھ فروت کرنا چاہتا ہے فوج کو تو جیسے اس خبر کا پہلے سے ہی انتظار تھا جنیلو نے پورے پنجاب میں کھڑک سنگھ کے خلاف ایک پروپاگنڈا مہم شروع کر دی کہ وہ غدار ہے اب پھر صرف تین ماہ کے اندر اندر فوج نے کھڑک سنگھ کو مرک تشمن قرار دے کر تخت سے اتارا اور قتل کر دیا اور اس کے بیٹے نونحال سنگھ کو جو لڑکمن میں ہی فوج میں پھرتی ہو گیا تھا اور فوج اسے اپنا ہی نمائندہ سمجھتی تھی اسے تخت پر بٹھا دیا اس دن سے پنجاب میں فوج نے دو اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لی ایک یہ کہ مہاراجہ کی تقرری وہ کریں گے اور دوسرا یہ فیصلہ بھی اب وہی کریں گے کہ غدار کون ہے اور محبے وطن کون ایک سال بعد جب نونحال سنگھ ایک حادثے میں مارا گیا تو سندہ والا والوں نے کھڑک سنگھ کی بیوہ چاند کور کو تخت پر بٹھا دیا چاند کور پنجاب کی پہلی خاتون حکمران تھی یہ ایک انتہائی نرم دل خاتون تھی دھیان سنگھ نے رنجیس سنگھ کے بیٹے شیر سنگھ کو ساتھ ملایا اور ایک بار پھر فوج کے اٹھکوارٹر پہنچ گیا جرنیل پھر سے منتظر تھے اور انہیں شیر سنگھ کی حمایت کر دے چاند کور کو اقتدار میں آئے ابھی صرف دو ماہ ہوئے تھے کہ اسے سیکورٹی رسک قرار دے کر ستر ہزار فوج نے اپنے ہی دار حکومت لاہور پر حملہ کر دیا دروازے پر متعین صباحیوں نے اپنے کمانڈر کے حکم کی تعمیل کی اور دروازے کھوز دیئے دیکھتے ہی دیکھے فوج اس لاہور شہر کے شہریوں پر ٹوٹ پڑی جس کی حفاظت انہی کے ذمہ تھی معصوم شہریوں کی جانے بچانے کے لیے مہرانی چاند کور جو ایک نرن دل خاتون تھی وہ شیر سنگھ کے حق میں تخت سے دستبردار ہو گئی شیر سنگھ نے تین سال حکومت کی لیکن چونکہ اسے اقتدار فوج نے دلوایا تھا اس لیے اس کے سارے فیصلے فوج کے ہیڈکوارٹر میں ہونے لگے جس کو قتل کرنا ہوتا اسے انگریز کا ایجنٹ یا خددار کا لقب دینا کافی تھا اب ڈوگرہ گروپ فوج کی اشیر بات سے اکبران تھا اور سندنہ والے ماتوب انہوں نے بغاوت کرتے ہوئے جاکبہ دیگرے مہراجہ شیر سنگھ اور پھر دیان سنگھ کو قتل کر دیا تو ایک حکومتی وزیر ہیرہ سنگھ نے امن و امان قائم کرنے کے لیے سندنہ والا کے خامیوں کو قتل عام شروع کر دیا ملک میں بدامنی پھیلی تو ہیرہ سنگھ سیدھا فوج کے ایک ہڈکوارٹر جا پہنچا اور کہا کہ اگر اسے برسرکتار کار بنا دیا جائے تو امن قائم کرنے کے ساتھ ساتھ ہر سپائی کی تنخواہ بھی نو روپے سے بڑھا کر بارہ روپے اور گھوڑ سوار کی تیس روپے مہوار کر دے گا یہ لالت بہت بڑا تھا اب ایک بار پھر فوج نے اپنے ہی شہر لاہور پر حملہ کیا پوری رات توف خانے سے گولہ باری ہوتی رہی اور جب صبح فوج فاتح شہر میں داخل ہوئی تو ہر طرف لاشوں کے امبار لگے ہوئے تھے رنجیز سنگھ کے چھ سالہ بیٹے دلیپ سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا گیا اور ہیرہ سنگھ کو وزیر خاص اور سرپرست بنایا گیا ہیرہ سنگھ نے ہسے بعدہ فوج کی مراعات میں اضافہ کیا اور ٹھائر پہ تنخواہ اور بڑھا دی لیکن ایک دن جرنیل اس کے ایک مشیر کی بدزبانی سے نتانک ناراض ہو گئے اور ہیرہ سنگھ کو اقتدار سے علاقہ کر گئے گرفتار کرنا چاہا تو وہ بھاگ نکلا مگر فوج نے اس کا تاقب کیا اور اسے مار دیا اور پھر اس کے مامو جوہر سنگھ کو تخت پر بٹھا دیا جوہر سنگھ رانی جندہ کا بھائی تھا اب فوج کے مطالبات بہت بڑھ گئے جوہر سنگھ نے سارا خزانہ بلکہ محل کے سارے برطن دھلوا کر کنٹے بنوائے اور فوج میں تقسیم کر دیئے جو ٹیک سے کٹھا ہوتا فوج پر خرچ کر دیا جاتا مگر مطالبات بڑھتے گئے جوہر سنگھ نے فوج کے جنرلوں کے مطالبات سے تنگ آ کر الیکزینڈر گارنر ایک جنگجو کو مدد کے لیے پکارا یہ شخص سکوٹنینڈ میں پیدا ہونے والا ایک سپاہی تھا انگریز دشمنی کے وجہ سے وہ ہر جگہ قابض افواد کے خلاف ڈڑنے والی فوج میں شامل ہو جاتا وہ افغانستان میں بھی انگریزوں کے خلاف لڑا اور پھر سکھ فوج میں شامل ہو گیا اس کی شورت یہ تھی کہ جب 18 سکھ تعلی میں خالصہ فوج نے اپنی شہر لاہور پر قبضہ کیا تو اس نے لوگوں کے قتل عام سے نہ صرف صاف انکار کیا تھا بلکہ وہ پلٹ کر اپنے ہی فوج کے سپاہیوں پر ٹوٹ پڑا تھا فوج کو جب جوہر سنگھ کے اس رابطے کی اطلاع ملی تو وہ آگ بھگولا ہو گئے انہوں نے اسے فورن ہیڈکوارٹر طلب کیا وہ جہان بخشی کے لیے اپنی بہن مہارانی جندہ اور بھانجے دلیب سنگھ کے ساتھ ہاتھی پر سوار ہو کر وہاں پہنچا جرنیلوں نے بہن کے سامنے جوہر سنگھ کو ہاتھی سے اتارنے کا حکم دیا سپاہیوں نے چشم زدن میں جوہر سنگھ کو زبرستی نیچے اتارا اور پھر بندوقوں کے ساتھ لگی ہوئی سنگینوں سے اس پر حملہ کر دیا اس کے جسم میں پچاس دفعہ سنگینیں گھوپی گئیں اس طوران وہ رحم طلب نظروں سے اپنی بہن کے طرف دیکھتا رہا جو مجبوری اور بے بسی کا تماشا بنی کچھ نہ کر سکتی تھی بس فوجی ہیڈکوارٹر کو بے بسی سے دیکھتی رہ گئی اب نو سالہ دریب سنگھ حکمران بنا دیا گیا اور رانی جندہ کو اس کی سرپرست لیکن کوئی بھی فوج کے ڈر سے وزیر نہیں بننا چاہتا تھا جس کو کہا جاتا وہ کانوں کو ہاتھ لگا کر بھاگ جاتا گلاب سنگھ اور تیج سنگھ جیسے بدو کی آوے والے وفادار بھی انجام سے ڈر کر پنجاب چھوڑ گئے یہ بدو کا آوے وہ جگہ تھی کہ جہاں فوج کے ہیڈکوارٹر تھا کم سنگھ دلیب سنگھ کو کچھ ناموں کی پرچیاں دی گئیں اور کوڑے فال نکال کر زبردستی لال سنگھ اور ساتھیوں کے وزیر بنا دیا گیا خزانہ خالی ہو چکا تھا توشہ خانے کے برتن بھی بیچے جا چکے تھے لیکن خالصہ فوج کے مطالبات بھر سے چلے گئے رانی جندہ کے پاس جرنیلوں کی بلیک بیلنگ سے نجات کا ایک ہی راستہ بچا تھا کہ خالصہ فوج کو انگریز کی فوج کے ساتھ لڑا دیا جائے پروپگنڈے کا وہ طریقہ جو خالصہ فوج استعمال کیا کرتی تھی رانی نے وہی طریقہ استعمال کرنا شروع کیا اور سرگوشیوں کی ایک مہم چلائی کہ انگریز پنجاب پر حملہ کرنا چاہتے ہیں فوج کی عام سپاہی کو انگریز کی طاقت کا بالکل اندازہ نہیں تھا یہ لوگ خالصہ برتری کے ترانے سن کر پروان چڑھے تھے اس لیے وہ فوراں ہی مرنے مارنے پر تیار ہو گئے مگر جرنیلوں کو خوب اندازہ تھا کہ وہ یہ جنگ نہیں جیس سکیں گے کیونکہ عوام ان سے نفرت کرتی ہے ایسے میں تو بلکل لڑنا نہیں چاہتے تھے انہوں نے بہت مخالفت کی لیکن رانی جندہ نے سکھ قوم کی عظمت کے ترانے اور انگریز کے ناپاک وجود کا پروپگنڈا عام فوجیوں تک ایسا پھیلایا کہ جرنیل اس کے سامنے کچھ بھی نہ کر سکے اب جرنیلوں کے لیے لڑنے کے سوا کوئی راستہ نہ سا خالصہ فوج جب لڑنے نے نکنک لی تو عوام نے بھی اس کا ساتھ نہ دیا کیونکہ مظالم کی شدت کے وجہ سے ان سے سخت نفرت کرتی تھی یہاں تک کہ ان کی اپنے سکھ جرنیلوں لال سنگھ اور تیش سنگھ نے بھی فوج کے خلاف انگریز کا ساتھ دیا اور پہلے ہی مارکے میں آٹھ ہزار فوجی مارے گئے رانی جندہ کو پہلے لاہور کے شاہی کلے پھر شیخو پورا کے کلے اور آخر میں بنارس کے چلیر فورٹ میں رکھا گیا اور اس کے بیٹے دلیب سنگھ کو برطانیان روانہ کر دیا گیا ایک دن رانی ایک ملازمہ کی روپ میں وہاں سے فرار ہوئی اور نیپال جا پہنچی اس کے سینے میں چھپی انتقام کی آگ اب سرت ہو چکی تھی اور اس بات پر بھی نازان تھی اور فرہاں تھی کہ تاریخ اسے انگریزوں کے خلاف لڑنے والی ایک بہادر عورت کے طور پر ہمیشہ یاد رکھے گی ایک عام سکھ آج بھی اسے ایک مضاہمتی کردار کے طور پر عزت کرتا ہے لیکن خالصہ فوج کے شکست قردہ جنرل خوب جانتے ہیں کہ بہن کے سامنے بھائی کی ترکتی لاش ایک عورت کے انتقام کو کہاں تک لگا سکتی ہے